اسلام علیکم اردو محفل مشاعرہ لے کر ہم حاضر ہیں جیک مراز کمراز اکیڈمی کی سرپرستالہ محترمہ شہزادی سائمن جیئرمین جناب مجرو رشید جنرل سیکریٹری جناب جانسہ رحمت کی اجازت سے آج کا مشاعرہ شروع کرتے ہیں آج کی مشاعرے میں ہم نے جن شورا کو دعوت دی ہے ان کے اسمائی رامی یہ ہیں جناب حسن انظر صاحب ممبئی سے ہمارے ساتھ ایک شائرہ جڑی ہوئی ہے محترمہ پرتیمہ سنہا صاحبہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں احمد رئیس صاحب جناب سید وکاردانش ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ابھی کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ رامبن سے ایک شائر جڑیں گے جناب بشیر مہتاب صاحب ہمارے آج کے آف لائن پوئٹ ہیں مرہوم پروفیسر قاضی غلام محمد مرہوم قاضی غلام محمد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک باشعور شائر تھے اگرچہ ان کا تعلق علم ریاضی سے تھا لیکن ریاضی کے پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بلند پایا عدیب اور شائر تھے سنجیدہ شائری بھی کرتے تھے ساتھ ہی سماجی برائیوں پر تنز بھی کرتے تھے ہمامِ بادگرد اور حرفِ شیری کے نام سے ان کے دو اردو شہری مجموعے شائع ہو چکے ہیں آج میں قاضی غلام محمد کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ پیرڈی پڑھنا چاہوں گی ملاحظہ ہو او دیس سے آنے والے وطہ کس حال میں ہیں یارانِ وطن کیا اب بھی وہاں کا ہر شائر تنقید کمارا ہے کی نہیں افلاس کی آنکھ کتارا ہے وہ راج دولارا ہے کی نہیں اور اہلِ دول کی نظروں میں وہ ایک سیارہ ہے کی نہیں واضح رہے کہ یہ پیرڈی کشمیر انورسٹی میں بہت زیادہ مشہور تھی ابھی بھی مشہور ہے زبان زیادہ عام ہے قاضی صاحب لکھتے ہیں کی کیا اب بھی وہاں کا ہر گنجا سر اسکالر سمجھا جاتا ہے کیا اب بھی وہاں کا ہر ایم اے غالب پر کچھ فرماتا ہے اور جہل کی ظلمت میں کھو کر ایک بال سے بھی ٹکراتا ہے او دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہیں یارانِ وطن کیا اب بھی وہاں کے سب شوہر راتوں کو چھپ کر روتے ہیں کیا اب بھی وہاں کے سب شوہر راتوں کو چھپ کر روتے ہیں کیا اب بھی وہ قسمت کے مارے دفتر میں اکثر سوتے ہیں تانوں کا نشانہ بنتے ہیں جب گھر میں کبھی وہ ہوتے ہیں آخر میں یہ حسرت ہے کہ بتا کاج صاحب لکھتے ہیں کہ آخر میں یہ حسرت ہے کہ بتا ریحانہ کے کتنے بچے ہیں ریحانہ کے وہ کس حال میں ہیں کیا اب بھی وہ پینشن پاتے ہیں کچھ بال تو تھے جب میں تھا وہاں کیا اب وہ مکمل گنجے ہیں اور دیس سے آنے والے بتا اس حال میں ہیں یارانے وقت یہ تھی پروفیسر کازی غلام حمد صاحب کی پیروڈی جو بہت ہی مشہور تھی بھی ہے بھی اس کے بعد پروگرام کی کاروائی آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گی سعید وکاردانی صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنا کلام سنائیں سعید وکاردانی صاحب ہمارے ساتھ بشیر مہتب صاحب بھی جڑے ہیں سر آپ کا خیر مزدر ہے مائک انمیوٹ کیجئے سر اسلام علیکم جی اپنا کلام سنائیں آواز آ رہی ہے میری کلیر بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا میں بینہ وقت ضائع کی اپنا پہلے گزار کے چاند اشار اور پھر ایک مکمل گزار آپ کی نظر کرنا چاہوں گا میں پتھروں کے شہر میں پتھر نہیں بنا اور یہ بھی المیاہ کے آذر نہیں بنا اور ممکن تو یہ بھی تھا کہ تجھے پوجھنے لگوں ممکن تو یہ بھی تھا کہ تجھے پوجھنے لگوں لیکن میں جان بوجھ کے کافر نہیں بنا اور یہ کہ خاص طور سے کہ کترا ہوں اور وقت ضرورت ہوں میسر کترا ہوں اور وقت ضرورت ہوں میسر پیاسا کوئی آیا تو سمندر نہیں بنا کیا بات ہے واہ بہت خوبصورت کترا ہوں اور وقت ضرورت ہوں میسر پیاسا کوئی آیا تو سمندر نہیں بنا چک چاپ اپنی راہ پر تنہا چلا ہوں میں چک چاپ اپنی راہ پر تنہا چلا ہوں میں لیکن کسی کی راہ کا کنکر نہیں بنا جب اپنی راہ پر تنہا چلا ہوں میں لیکن کسی کی راہ کا کنکر نہیں بنا میں پتھروں کے شہر میں پتھر نہیں بنا اور یہ بھی علمیہ کے عذر نہیں بنا اگر اجازت ہے تو میں ایک غزل اور مختصر سی غزل ہے اب دو سنا سکتے ہیں کوئی وقت نہیں رنگی ہے لہو سے جو ردا بیچ نہ دینا رنگی ہے لہو سے جو ردا بیچ نہ دینا یہ شسکیاں یہ آہو بکا بیچ نہ دینا اور اعتاق میں بیٹھے ہوئے شہباز خبردار ایتاک میں بیٹھے ہوئے شہباز خبردار معصوم سی چڑیا کی قبا بیچنا دینا ایتاک میں بیٹھے ہوئے شہباز خبردار معصوم سی چڑیا کی قبا بیچنا دینا سر بیچ دیئے ہیں مائی دستار چلو خیر باقی یہ دفت دعا بیچنا دینا ایک عمر سے ہر شخص تذبذب میں ہے اور اب کبلا ہمارا کبلا نما بیچنا دینا دل پھر سے چاہتا ہے ان موجوں میں تلاتم دل پھر سے چاہتا ہے ان موجوں میں تلاتم یہ ڈال یہ شکاری یہ گھٹا بیچنا دینا دل پھر سے چاہتا ہے ان موجوں میں تلاتم یہ ڈال یہ شکاری یہ گھٹا بیچنا دینا رنگی ہے لہو سے جو رضا بیچنا دینا یہ سسکیاں یہ آہو بکا بیچنا دینا بہت شکریہ بہت 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 خوبصورت علام ابھی محترمہ پرتیمہ سنہا صاحبہ انہیں یہ رستفر میں ہیں کہیں تو انہیں شاید جانا ہے تو میں گزارش کروں گی ان سے کیا اپنا کلام سنائے جی بہت بہت شکریہ شبینہ السلام علیکم میں چاہتی تھی کہ بینہ کسی بسٹو بینس کہ میں اپنی محصول سکوں اور کہہ بھی سکوں اس لئے کوشش کروں گی پورے ٹرگرام میں رہوں میں پہلے گزارش رہے گی آپ سے کہ آپ اپنا مختصر ستار ہوں جی میرا تاروف مختصر ہی ہے میں پرتیمہ ہوں پرتیمہ سنہا مقیم ہوں ممبئی میں ایک رائٹر ہوں جو فلم انڈسٹری کے لئے لکھ رہی ہے میں کہانیاں لکھتی ہوں فلم انڈسٹری کے لئے سرین پریز لکھ رہی ہوں لیکن میں کہیں نہ کہیں اپنے اندر غزلوں کو اردو کو بہت اندر تک محسوس کرتی ہوں شدت سے کیونکہ میں بیسکل پیدایشی اردو زبان والی نہیں ہوں ایسا لوگ کہتے ہیں یہ توہمت لگائی جاتی ہے لیکن میرا عشق ہے اردو اور میں جتنا بھی سیکھنے اور اردو میں کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوں اپنے اپنی کوشش سے اور آپ سب کے سامنے تو کہہ سکتی ہوں کہ میں سیکھ رہی ہوں سیڈینٹوں بہت سارے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ سارے لوگ اور وہ تیچر جنہوں نے مجھے سکھایا ان سب کو میں سلام کرتی ہوں ان سب کی میں ممنون ہوں کہ تھوڑا بہت اردو بول پاتی ہوں اور شمینہ جی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس منج پر مدو کیا اور اردو سے محبت کی ایک اور شام مجھے دی تاکہ میں زاہر محبت کا اظہار اور اقرار کر سکوں اس کے لئے بہت بہت شکریہ چند اشار پہلے میں پیش کروں گی کچھ الگ الگ اس کے بعد میں ایک مکمبل گزل آپ کو سناوں گی پہلے چار مصرے پیش خدمت ہیں میں ممبئی میں رہتی ہوں یہاں آپ کے سمندر کا منظر روز دیکھنے کو ملتا ہے اور سمندر کے سامنے کھڑے ہو تو بہت خیالات دماغ میں لہروں کی طرح آتے ہیں تو ویسا ہی یہ خیال جس کو میں نے مصرے میں ڈھالا ہے ہزاروں کوششیں کر لے محبت چھپ نہیں سکتی ہزاروں کوششیں کر لے محبت چھپ نہیں سکتی زبان کھلنے سے پہلے تیری آنکھیں بول جاتی ہیں بتایا کرتی ہیں ساحل کو آ کر روز کانوں میں بتایا کرتی ہیں ساحل کو آ کر روز کانوں میں سمندر تیرے ساری راز لہریں کھول جاتی ہیں بہت خیال ہے اور اب میں چند اشار پیش کروں گی گزل کے مطلع ہے کہ خود اپنی ناو کا خود کو ہی نا خدا کر کے خود اپنی ناو کا خود کو ہی نا خدا کر کے بچائی جان اپنی بس خدا خدا کر کے بہت خوب خود اپنی ناو کا خود کو ہی نا خدا کر کے بچائی جان اپنی بس خدا خدا کر کے بہت خوب ہمیں سے رسم نبھانے کی توقعوں کیوں ہیں کبھی تو تم بھی دیکھ لو نظر اٹھا کر کے ہمی سے رسل نبھانے کی توقع کیوں ہے کبھی تو تم بھی دیکھ لو نظر اٹھا کر کے اور ایک شیر ہے کہ جناب ایک ہے دیوانا دوسرا ناسے جناب ایک ہے دیوانا دوسرا ناسے دماغ کیسے چلے دماغ کیسے چلے دل سے مشورہ کر کے اور ایک شیر پیشے قدمت ہے کہ بس ایک جھٹکے میں مجھ کو وہ توڑ سکتا تھا بس ایک جھٹکے میں مجھ کو وہ توڑ سکتا تھا تباہ جس نے کیا ہے زرہ زرہ کر کے تباہ جس نے کیا ہے زرہ زرہ کر کے خود اپنی ناو کا خود کو ہی نا خدا کر کے بچائی جان بس خدا خدا کر کے اور ایک اور غزل پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں اچندر شہر جس کو دیکھو دیکھتا سا لگ رہا جس کو دیکھو دیکھتا سا لگ رہا مجھ میں کیا اب کچھ نیا سا لگ رہا جس کو دیکھو دیکھتا سا لگ رہا مجھ میں کیا اب کچھ نیا سا لگ رہا اور شہر ہے کہ رنگ خودگرزی کا وہ بھی پیار میں رنگ خودگرزی کا وہ بھی پیار میں مجھ کو جانے کیوں برا سا لگ رہا اور ایک شہر ہے کہ ہے تیرا چہرہ مقدس کس قدر ہے تیرا چہرہ مقدس کس قدر ایک پاکیزہ دعا سا لگ رہا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہ اتنا تماشا لگ رہا اور آخری شیریز غزل کا ہے کہ جو ڈوبونے میں مجھے مشغول ہے جو ڈوبونے میں مجھے مشغول ہے اس کا چہرہ ناخدا سا لگ رہا جو ڈوبونے میں مجھے مشغول ہے اس کا چہرہ ناخدا سا لگ رہا جس کو دیکھو دیکھتا سا لگ رہا مجھ میں کیا آپ کچھ نیا سا لگ رہا بہت بہت شکریہ شبینہ بہت بہت شکریہ آپ سے بہت ہی خوبصورت کلام یہاں پہ مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے چلاشار پڑھنا چاہوں گی موکہ بھی ہے دفصور بھی ہے تو میں موکہ کا فائدہ ہوں گی جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے تو چند اشار آپ سنیں کہ آپ سے تھا کبھی شدید عشق آپ سے تھا کبھی شدید عشق ہو گیا ہے وہی شہید عشق سات جنموں کو اس لیے مانگا سات جنموں کو اس لیے مانگا آپ سے کر سکوں مزید عشق سات جنموں کو اس لیے مانگا آپ سے کر سکوں مزید عشق دل کے کربل پہ ظلم ڈاتا ہے دل کے کربل پہ ظلم ڈاتا ہے اتنا ظالم ہے یہ یزید عشق دل کے کربل پہ ظلم ڈاتا ہے اتنا ظالم ہے یہ یزید عشق اب مروت لحاظ گائب ہیں اب مروت لحاظ گائب ہیں لوگ کرنے لگے جدید عشق ہم وفا بھی خرید ہی لیتے کاش ہوتا یہ ذر خرید عشق اور پھر کچھ اور اشار کہ اپنا سایہ دشمن ہے اپنا سایہ دشمن ہے یار یہی تو الجن ہے اپنا سایہ دشمن ہے یار یہی تو الجن ہے ظلمت کے ادوار میں بھی نام نبی کا روشن ہے ظلمت کے ادوار میں بھی نام نبی کا روشن ہے ٹھےس لگی اور ٹوٹ گیا دل میرا بھی درپن ہے یاد کے بادل سے کہنا یاد کے بادل سے کہنا پیاسا میرا آنگن ہے بہت بہت شکریہ اب میں دعوت دوں گی بشیر مہتاب ساتھ سے کہ وہ اپنا کلام سنائیں بشیر مہتاب ساتھ اور اپنا تاروں پر میرے آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے میں جسٹی گرام بند سے ہوں جمہور کشمیر بلا تاخیر صاحب صدر کی اجازت سے میں اپنے کلام کا آگاز کرتا ہوں میری آواز آ رہی ہے آپ تک جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے آ رہی آ رہی بسم اللہ بسم کے کچھ اشار سنیں آپ کہ ہم تو ننی سی جان والے ہیں ہم تو ننی سی جان والے ہیں آپ تیرو کمان والے ہیں بہت اچھا ہم تو ننی سی جان والے ہیں ہم تو ایک روز نہیں ہی ڈوبیں گے یہ جو میٹھی زبان والے ہیں بہت اچھا بہت اچھا ہم تو ننی سی جان والے ہیں آپ تیرو کمان والے ہیں ہم کو ایک روز نہیں ہی ڈوبیں گے یہ جو میٹھی زبان والے ہیں میں یہاں چھوپ رہوں تو اچھا ہے میں یہاں چھوپ رہوں تو اچھا ہے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے بشی مہتاب صاحب میں یہاں چھوپ رہوں تو اچھا ہے دوست اردو زبان والے ہیں بہت 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 کیا ستم ہے بتانا پڑتا ہے کیا ستم ہے بتانا پڑتا ہے ہم بھی ہندوستان والے ہیں ہم بھی ہندوستان والے ہیں وہ بڑا آدمی ہے سو اس کے وہ بڑا آدمی ہے سو اس کے یار بھی آسمان والے ہیں بہت اچھا وہ بڑا آدمی ہے سو اس کے یار بھی آسمان والے ہیں بہت اچھا لوگ دونوں طرف کے حق پر ہیں لوگ دونوں طرف کے حق پر ہیں مسئلہ درمیان والے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا مسئلہ درمیان والے ہیں بہت اچھا بہت خوبصورت کلام یہاں پہ میں ایک بات تمام شوراستے کرنا چاہوں گی کہ ناظرین کی فرمائش پر میری گزارش رہے گی تمام شوراستے کہ اس مشاعرے کا دوسرا راؤنڈ بھی ہوگا تو دوسرے راؤنڈ میں بھی کم سے کم ایک ایک تخلیق سنا دیجئے گا پلیز تو میں گزارش کروں گے احمد رییز صاحب سے وہ ہمیں اپنا کلام سنائے بہت بہت شکریہ میں گزل کا مطلع دیکھیں آواز آ رہیے میں جی آپ کے آواز آ رہیے مطلع یوں ہے کیا وہ کر رہا ہے تگافل کی انتہا یوں ہی وہ کر رہا ہے تگافل کی انتہا یوں ہی ہر ایک بات کو کرتا ہے انسنا یوں ہی زبانِ خلق کو نکارے خدا کہیے زبانِ خلق کو نکارے خدا کہیے جہان والے کی کہتے نہیں برا یوں ہی شہر سنیے گا کہ شبہ وسال کا پوچھا تو ہنس کے کہنے لگے کہنے لگے تمہارے ہاتھ میں بس ہاتھ رکھ دیا یوں ہی شبہ وسال کا پوچھا تو ہنس کے کہنے لگے تمہارے ہاتھ میں بس ہاتھ رکھ دیا یوں ہی یوں ہی وسال شب میں خیانت نہیں تو پھر کیا ہے وسال شب میں خیانت نہیں تو پھر کیا ہے وگر نہ ہونٹ نہیں ہوتے بے مزا یوں ہی شکریہ میں نکوئی شکوہ شکایت نہیں گلا کوئی نہ کوئی شکوہ شکایت نہیں گلا کوئی ہے روٹنے کی کوئی وجہ یا خدا یوں ہی ہو کوئی بات جو ہو مہوے گفتگو دونوں ہو کوئی بات جو ہو مہوے گفتگو دونوں اور انگلیوں سے میں ظلف سمارتا یوں ہی گم حیات کا قصہ سنانے نکلا تھا گم حیات کا قصہ سنانے نکلا تھا تمہارے گیس و کامت کا ماجرہ یوں ہی گم حیات کا قصہ سنانے نکلا تھا تمہارے گیس و کامت کا ماجرہ یوں ہی شبہ وسال پہ ہو کچھ شبہ وسال پہ ہو تجھ سے انکہی باتیں گم فراق کو ہنس کر گزارتا یوں ہی ہماری آنکھوں میں دیکھو تو خود کو پاوگی ہماری آنکھوں میں دیکھو تو خود کو پاوگی تمہارے پاس پڑا ہے یہ آئینہ یوں ہی ہماری آنکھوں میں دیکھو تو خود کو پاوگے تمہارے پاس پڑا ہے یہ آئینہ یوں ہی دڑکتے دل کی صدا سن کے کہ اٹھا وہ بھی سکوتے لب میں نہیں نگمہو صدا یوں ہی ہے درمیان کہی صدیوں کا فاصلہ اے دل تو دے رہا ہے بہت دور سے صدا یوں ہی اندیریں بڑھنے لگے اور چراغ بجھنے لگے اب اتمنان سے دل کو میرے جلا یوں ہی میں ہوں چراغ مجھے دشمنی اندیروں سے ہے ڈراتی کیوں ہے ہر سمت کی ہوا یوں ہی مقتہ دیکھے کہ رئیس بجھنے لگا چراغ آنکھوں کا رئیس بجھنے لگا ہے چراغ آنکھوں کا یہ کون دیکھے گیا مجھ کو رد جگہ یوں ہی مگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اور گزل یہ ضرور مطلع دیکھے کہ اتنا آسان کہاں ہوتا ہے اتنا آسان کہاں ہوتا ہے عشق ایک کوہے گراں ہوتا ہے تیری بیتا بیے دل سے سمجھا تیری بیتا بیے دل سے سمجھا اثر سوزے نہا ہوتا ہے روز تقدیر ستاتی ہے مجھے روز ایک خواب جوان ہوتا ہے بہت اچھے شکریہ روز تقدیر ستاتی ہے مجھے روز ایک خواب جوان ہوتا ہے اسکڑی دوپ میں سر پر میرے سایہ نو کے سنا ہوتا ہے عقل ہے اب بھی پریشان کی کیا پردے رازے نہا ہوتا ہے یا الہی میں جہاں بھی دیکھوں یا الہی میں جہاں بھی دیکھوں تو ہی تو جلوہ کنا ہوتا ہے بہت اچھے بہت اچھے تم کو معلوم نہیں ہے کیسا تم کو معلوم نہیں ہے کیسا بوسائے لالے بطا ہوتا ہے جھوٹ کہتے ہیں زمانے والے جھوٹ کہتے ہیں زمانے والے عشق میں سود و زیاں ہوتا ہے عشق میں سود و زیاں ہوتا ہے بس وہی ملتے ہیں یہ شیخ و رئیس بس وہی ملتے ہیں یہ شیخ و رئیس ساگر و جام جہاں ہوتا ہے شکریہ بہت ہی خوبصورت کلام پہلے راؤن کے آخر پر میں دعوت دیتی ہوں سید حسن اندر صاحب کو حسن اندر صاحب اپنا کلام سنا ہے جی ایک گزل کے چند اشار جل رہا ہے آگ میں جنگل کوئی دیکھتا ہے دور سے بادل کوئی بہت اچھے جل رہا ہے آگ میں جنگل کوئی دیکھتا ہے دور سے بادل کوئی گولیوں کی بے سبب بوچھاڑ میں گھر گیا بے آسرا پاگل کوئی گولیوں کی بے سبب بوچھاڑ میں گھر گیا بے آسرا پاگل کوئی ہر جگہ بسنے لگا ہے آدمی ہر جگہ بسنے لگا ہے آدمی کیا بچے گا کیا بچے گا ساگواں سندل کوئی کیا کوئی سکرات پھر مارا گیا کیا کوئی سکرات پھر مارا گیا آج ہے بستی میں پھر حل چل کوئی کیا بات ہے کیا کوئی سکرات پھر مارا گیا آج ہے بستی میں پھر حل چل کوئی پاسباں اپنا حمالہ ہے اگر کیا ڈرائے خوف کا دلدل کوئی بہت اچھے بہت اچھے فون پر اس خوش نوہ فون پھر اس خوش نوہ کا آئے گا سوچ میں بجتی ہے پھر پائل کوئی فون پھر اس خوش نوہ کا آئے گا سوچ میں بجتی ہے پھر پائل کوئی ایک اور گزل کے بھی چند اشارت سننا ہوتا ہوں اتشارت اشارت محبت انس اور ایسار کا عنوان ہونا ہے محبت انس اور ایسار کا عنوان ہونا ہے محبت آدمی کا نیکھو انسان ہونا ہے محبت دو بدن ہوتے ہوئے یک جان ہونا ہے محبت دو بدن ہوتے ہوئے یک جان ہونا ہے محبت مثل بلبل فول پر قربان ہونا ہے محبت سلح کل کا امن کا ارزان ہونا ہے محبت سلح کل کا امن کا ارزان ہونا ہے روجِ آدمیت کے لیے کوشان ہونا ہے ہمیں کیوں ششدر و حیران ہو کر دیکھتے سب ہیں ہمیں کیوں ششدر و حیران ہو کر دیکھتے سب ہیں یہاں کیا اب تماشا صاحبِ ایمان ہونا ہے کوئی بیتیگ بھی ایمان کے بل پر لڑا ہوگا بیتیگ بھی ایمان کے بل پر لڑا ہوگا سیاہ بقتی مگر اب بے سرو سامان ہونا ہے بہت اچھے ہیں تحریکِ عدب شیرازہ اور شائر بہت اچھے ہیں تحریکِ عدب شیرازہ اور شائر شچورہ پن مگر خالی رسالہ کھان ہونا ہے میرے شہروں میں ذکرِ عارض و لب کم ہی پاؤ گے مجھے اپنی طرح کا صاحبِ دیوان ہونا ہے مجھے اپنی طرح کا صاحب دیوان ہونا ہے حسن انظر سے مطلب موت کا پوچھے تو وہ بولے خیالوں کے شہر کا دفعتن سنسان ہونا ہے بہت اچھا حسن انظر سے مطلب موت کا پوچھے تو وہ بولے خیالوں کے شہر کا دفعتن سنسان ہونا ہے محبت انس اور عیسار کا عنوان ہونا ہے محبت آدمی کا نکھو انسان ہونا ہے بہت ہی خوبصورت کلام اسی کے ساتھ اس مشاعرے کا پہلا راؤنڈ اختتام کو پہنچا دوسرے راؤنڈ کے آگاز میں میں اپنی ایک نظم پڑھنا چاہوں گی نظم کا عنوان ہے نوید نوید مسیح نے یہ نوید دی تھی مسیح نے یہ نوید دی تھی کہ ظلمتوں میں وہ ماہ کامل تلو ہوگا ابت سے قائم اندھیری دنیا بھی روشنی سے چمک اٹھے گی مسیح نے یہ نوید دی تھی کہ ظلمتوں میں وہ ماہ کامل تلو ہوگا ابت سے قائم اندھیری دنیا بھی روشنی سے چمک اٹھے گی وہی ہوا پھر وہی ہوا پھر رسول برحق حراس سینے میں نور یزدہ پیام ربی کو لے کے آئے وہ جانتے تھے زمین ظلمت سے بر گئی ہے وہ جانتے تھے زمین ظلمت سے بر گئی ہے انہیں خبر تھی کہ خدا کا گھر وہ عظیم کعبہ بھی بطکدہ ایک بنا ہوا تھا انہیں وہ جانتے تھے کہ ظالموں کے دلوں کے اندر شدت سے لا تو منات بس رہے ہیں مگر نبی نے خدا کی وحدت خدا کی عظمت بیان کر دی مگر نبی نے خدا کی وحدت خدا کی عظمت بیان کر دی نہ جانے کتنی حسین کلیاں جو روز کھلتے ہی دفن ہوتی میرے نبی نے انہیں بچایا میں آج زندہ چہک رہی ہوں اسی نبی کا کرم ہے مجھ پہ پھگار تن کو لیے وہ تائف کی سرزمی سے گزر کے آئے وہ اتنے صابر نبی جنہوں نے کبھی کسی کو نہ بدعا دی پھگار تن کو لیے وہ تائف کی سرزمی سے گزر کے آئے وہ اتنے صابر نبی جنہوں نے کبھی کسی کو نہ بدعا دی تو کیوں نہ لکھوں تو کیوں نہ لکھوں ہدایتوں کے سبھی صحیفوں کا ایک حاصل ہزارہ نبی بہت بہت شکریہ میں بہت شکریہ بہت شکریہ میں دعوت دیتی ہوں سعید وقائدانی صاحب کو کہ وہ ہمیں اپنا کلام سنا ہے شکریہ میں معذرت چاہوں گا کہ میں یہ کیمرہ آف کریں ویڈیو آف ہی رہے گا کیونکہ تھوڑی لائٹ کی پرابلوم ہی یہاں پر آچھا ٹھیک ہے تو اگر لائٹ پر کچھ انتظام کریں تو میں آپ کو تب تک میں کسی اور شاعر کو دعوت دوں گی میں تب تک دعوت دوں گی احمد رعی صاحب کو احمد رعی صاحب ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا تصویر کا بلکل احمد رعی صاحب آپ بھی کیمرہ آن کریں اور اپنا کلام سنا دیں جی میں ہم گزو ڈونڈ رہا ہوں اچھا جانتا ہوں سوگواری انتظاری آپ کی جانتا ہوں سوگواری انتظاری آپ کی بے کراری آہوزاری اشکباری آپ کی جانتا ہوں سوگواری انتظاری آپ کی بے کراری آہوزاری اشکباری آپ کی وہ شبے خلوت کی باتیں آپ کی بے تابیاں وہ شبے خلوت کی باتیں آپ کی بے تابیاں ہے مجھے منظور لیکن پردہ داری آپ کی جانے جانا خوشبووں میں ہے بسی میری گزل جانے جانا خوشبووں میں ہے بسی میری گزل انگلیوں نے ظلف پیچا جو سواری آپ کی احترامن لفظ سارے ہاتھ باندے تھے کھڑے احترامن لفظ سارے ہاتھ باندے تھے کھڑے میں نے جب تصویر کاغذ پر اتاری آپ کی شکریہ میں نے جب تصویر کاغذ پر اتاری آپ کی اس خزینے میں تو ماضی کے فسانے دفن ہیں اس خزانے میں تو ماضی کے فسانے دفن ہیں دیکھئے تصویر یکجہ ہے ہماری آپ کی آبرو کا اسے بڑھ کر شکریہ آبرو کا اسے بڑھ کر آبرو کا اسے بڑھ کر اور کیا میں دوں ثبوت ہے میرے سر کی قسم باہیں کماری آپ کی آبرو کا اس سے بڑھ کر اور کیا میں دوں ثبوت ہے میرے سر کی قسم باہیں کماری آپ کی آپ سے ہے ابتداء اور آپ خاتم حسن کے حسن کی دولت پہ ہے بس دعوے داری آپ کی دھیان رکھئے آپ اس نازک کمر کا جانے جاؤں دھیان رکھئے آپ اس نازک کمر کا جانے جاؤں کچھ انہیں کم کیجئے ظلفے ہمباری آپ کی مقتہ دیکھئے سر کہ مجھ کو ہو حاصل جہاں کہ ایش و عشرت بھی رئیس اور یہ درد و بلا یہ خاک ساری آپ کی شکریہ سر شکریہ میں بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت کلام سعید وقادانی صاحب آپ اپنا کلام سنا دیں پہلے دو اشعار میں انسکر ہوں تو اس کے بات ایک عزل ہم جو محبتوں کے حوالے نہیں ہوئے ہم جو محبتوں کے حوالے نہیں ہوئے ظاہر خیغنسیوں کے ازالے نہیں ہوئے اور جاتے ہوئے وہ لے گیا ہمراہ سب چراغ جاتے ہوئے وہ لے گیا ہمراہ سب چراغ پھر اس کے بعد گھر میں اجالے نہیں ہوئے جاتے ہوئے وہ لے گیا ہمراہ سب چراغ پھر اس کے بعد گھر میں اجالے نہیں ہوئے یہ دعا شاہر کے اب ایک غزل میں آپ کی سامنے پیش کروں گا کچھ اس لیے بھی سبی خطاؤں کا بوجھ مجھ پر پڑا ہے سائیں کچھ اس لیے بھی سبی خطاؤں کا بوجھ مجھ پر پڑا ہے سائیں میں قدم چھوٹا ہوں اور ہر ایک شخص مجھ سے بڑا ہے سائیں کچھ اس لیے بھی سبی خطاؤں کا بوجھ مجھ پر پڑا ہے سائیں میں قدم چھوٹا ہوں اور ہر ایک شخص مجھ سے بڑا ہے سائیں میں آئی نہ ہوں سپتھروں کے شہر میں جیتا ہوں اس طرح سے کی چار جانب حجوم لوگوں کا لے کے پتھر کھڑا ہے سائی اور اسے بلا دوں تو بے وفا ہوں جو یاد کر لو تو جی نہ پاؤں اسے بلا دوں تو بے وفا ہوں جو یاد کر لو تو جی نہ پاؤں تو گوئے آگے کو گہری کھائی ہے اور پیچھے گڑا ہے سائیں اسے بلا دوں تو بے وفا ہوں جو یاد کر لوں تو یہ نہ پاؤں تو گوئے آگے کو گہری کھائی ہے اور پیچھے گڑا ہے سائیں اور نہ جانے کیوں کر میری طبیعت پسند آئی ہے ان غموں کو کی غم زمانے کا ہاتھ دو کر ہمارے پیچھے پڑا ہے سائیں نہ جانے کیوں کر میری طبیعت پسند آئی ہے ان غموں کو کہ غم زمانے کا ہاتھ دو کر ہمارے پیچھے پڑا ہے سائیں اور میری طبیعت بھی اور جیسی تو حال ہی میں ہوئی ہے ورنہ میری طبیعت بھی اور جیسی تو حال ہی میں ہوئی ہے ورنہ مدتوں تک میرے نفس سے ضمیر میرا لڑا ہے سائیں کچھ اس لیے بھی سبی خطاؤں کا بوجھ مجھ پر پڑا ہے سائیں میں قد میں چھوٹا ہوں اور ہر ایک شخص مجھ سے بڑا ہے سائیں بہت شکریہ بہت ہی خوبصورت کلام اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ پیتی مستنہا صاحبہ کو میں آپ اپنا کلام سنا دیں دوسرے راہ جی بہت بہت شکریہ شبینا ایک گزل کے مطلع اور چندر شاہر پیش کرتی ہوں صدای دل کو ہواوں میں بکھر جانے دو صدای دل کو ہواوں میں بکھر جانے دو خموش رات کی تقدیر سمر جانے دو صدای دل کو ہواوں میں بکھر جانے دو خموش رات کی تقدیر سمر جانے دو غموں کے بوجھ کو کب تک اٹھائے رکھو گے غموں کے بوجھ کو کب تک اٹھائے رکھو گے پہاڑ ہے یہ کلے جے سے اٹھر جانے دو پہاڑ ہے یہ کلے جے سے اٹھر جانے دو گلوں کی طرح ان سے خوشبویں بھی اٹھیں گی گلوں کی طرح ان سے خوشبویں بھی اٹھیں گی پہلے زخموں کو ذرا اور نکھر جانے دو اور ایک شیر ہے کہ ادھوری بات جھوٹا وعدہ ٹوٹی امیدیں ادھوری بات جھوٹا وعدہ ٹوٹی امیدیں شکایتیں تو مجھے بھی ہیں مگر جانے دو جانے دو بہت اچھے شکایتیں تو مجھے بھی ہیں مگر جانے دو مگر جانے دو جی شکریہ اور ایک آخری شیر کہ خیال اور تصور پر کس کا پہرا ہے خیال اور تصور پر کس کا پہرا ہے ہوا کا جھوکا ہے جاتا ہے جدھر جانے دو جانے دو صدای دل کو ہواوں میں بکھر جانے دو خموش رات کی تقدین سنور جانے دو شکریہ بہت ہی خوبصورت کلام اب میں دعوت دیتی ہوں بشیر مہتاب صاحب کو بشیر مہتاب صاحب اپنا کلام سنا دو بہت ہی شکریہ ایک گزل کے کوئی شیر ہیں کہ اگر یہ حجر دل سے آ لگے گا اگر یہ حجر دل سے آ لگے گا ہماری آنکھ میں جالا لگے گا ہاں بہت اچھے اگر یہ حجر دل سے آ لگے گا ہماری آنکھ میں جالا لگے گا جہاں آسان نہیں ہے دریا ہونا جہاں آسان نہیں ہے دریا ہونا تمہیں ہر شخص ہی پیاسا لگے گا بہت اچھا بہت ہی شکریہ جہاں آسان نہیں ہے دریا ہونا تمہیں ہر شخص ہی پیاسا لگے گا لگے گا تم آ کے سامنے سے دیکھ لونا تم آ کے سامنے سے دیکھ لونا میری تصویر سے دھوکہ لگے گا بہت اچھا بہت اچھا تم آکے سامنے سے دیکھ لو میری تصویر سے دھوکہ لگے گا بہت صحیح ہے میں سارے غم بلا کر آ گیا ہوں میں سارے غم بلا کر آ گیا ہوں سنا تھا اس جگہ میلا لگے گا بوچھ گیا میں سارے غم بلا کر آ گیا ہوں سنا تھا اس جگہ میلا لگے گا بڑے بھائی ہیں یہ ہمارے ان کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں میں اور اس کا ایک شعر اور ہے کہ ہمیں مطلب نہیں ہے ذائقے سے ہمیں مطلب نہیں ہے ذائقے سے ہمیں جو زہر دور میٹھا لگے گا بہترین اور ایک غزل کے ایک شعر ہے کہ مسئلہ دل لگی سے ہوتا ہے مسئلہ دل لگی سے ہوتا ہے عشق ورنہ سبی سے ہوتا ہے مسئلہ دل لگی سے ہوتا ہے عشق ورنہ سبی سے ہوتا ہے تم ہمیشہ صحیح ہوتی ہو میرا جھگڑا گھری سے ہوتا ہے تم ہمیشہ صحیح ہوتے ہو میرا جھگڑا گھری سے ہوتا ہے دل کا دورہ نہیں ہے یہ غم ہے یہ کسی کی کمی سے ہوتا ہے دل کا دورہ نہیں ہے یہ گم ہے جو کسی کی کمی سے ہوتا ہے اور اس کا ایک شر ہے کہ میں لگاتار ہجر دیکھتا ہوں میں لگاتار ہجر دیکھتا ہوں آنکھ میں جان اسی سے ہوتا ہے میں لگاتار ہجر دیکھتا ہوں آنکھ میں جان اسی سے ہوتا ہے ہے گناہ مجھ سے دوستی رکھنا گزل کا آخری شعر ہے ہے گناہ مجھ سے دوستی رکھنا اور گناہ آدمی سے ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہوتا شکریہ اب میں ملتمس ہوں جناب حسن انزر صاحب سے حسن انزر صاحب اپنا کلام سنید میں ایک چھوٹی سی نظم سناتا ہوں پہلے کبھی اے زندگی کبھی اے زندگی میں سوچتا ہوں یہ میرا کرب گم یہ بے بسی یہ میری تنہائی سزا ہے میرے ناکردہ گناہوں کی نہیں تو قاتب تقدیر کی لگزش ہے کوئی مسلسل یہ تمانچے اور تیری فٹکار بھی شاید ملی ہے بے سبب مجھ کو مگر پھر سوچتا ہوں مگر پھر سوچتا ہوں بے سبب کچھ بھی نہیں اس کار کھانے میں جب ہی محسوس ہوتا ہے یہ فٹکار یہ دتکار یہ تیرے تمانچے سب میری ماں کی تپک جیسی ہے لوری ہے میری میری ماں کی تپک جیسی ہے لوری ہے کبھی اے زندگی میں سوچتا ہوں چند اشار ایک گزل کے گجر ساتوں کے تقدس کی صورت میں پھر آگئے تم میری آواز آرہی ہے سب کو جی سر آپ آرہی ہے آپ کے آنے گجر ساتوں کے تقدس کی صورت میں پھر آگئے تم میری ذہن و دل پر عجب خوش بہوں کی طرح اچھا گئے تم نہایتی معصوم ہو تم زبان سے تو ہم کہ گئے تھے نہایتی معصوم ہو تم زبان سے تو ہم کہ گئے تھے مگر صرف دل جانتا ہے قیامت کی جو ڈھا گئے تم مگر صرف دل جانتا ہے کہ قیامت کی جو ڈھا گئے تم بہت منتشر ہو چکا تھا زمانے کے ہاتھوں کی جانتے بہت منتشر ہو چکا تھا زمانے کے ہاتھوں کی جانم میری زندگی میں چلے آئے پھر خود سے ملوا گئے تم میری زندگی میں چلے آئے پھر خود سے ملوا گئے تم کرامت ہے بیدار کرنا دلے نیم مردہ کو میرے سلیکے سے مجھ کو نئی ایک پہچان دلوا گئے تم سلیکے سے مجھ کو نئی ایک پہچان دلوا گئے تم تجھے دست قدرت نے میرے لیے ہی بنایا ہے بے شک تجھے دست قدرت نے میرے لیے ہی بنایا ہے بے شک ہر ایک گام پر ہر نئے رنگ میں روپ میں باغائے تم ہر ایک گام پر ہر نئے رنگ میں روپ میں باغائے تم گجر ساتوں کے تقدس کی صورت میں پھر آگائے تم میرے ذہن و دل پر عجب خوشبوں کی طرح چھا گئے تم بہت اچھے بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی خوبصورت کلام میں جے کے مراز کمراز اکیڈمی کی پوری ٹیم کی طرف سے آج کے تمام مہمانان یا تمام شورا کا شکریہ ادا کرتے ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول فرمائی بہت بہت شکریہ آپ تمام شورا کا اسے کے ساتھ یہ مشاعرہ اس کتام کو پہنچتا ہے ملتے ہیں برسوں شام ساڑھے سات بجے پروگرام تل تنشیری میں تب تک دیجئے اجازت خدا حافظ خدا حافظ